يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ پچھلے چند دنوں پہلے دو پانچ دنوں پہلے ایک خبر سرزمین ہندوستان کے یوپی سے بڑی دل دہلا دینے والی آئی تھی اور سوشل میڈیا پر وہ نیوز اور وہ خبر کافی وائرل ہوئی کہ یوپی کے کسی جگہ کے امام صاحب جن کا نام حافظ وسیم صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر کیا گیا ہے ان کی خودکشی کی خبر آئی تھی اور یہ خبر اہلِ مدارس اور اہلِ مساجد کے اور اہلِ اسلام کے دلوں کو جنجوڑ دینے والی خبر ہے اور ان کے بارے میں بتایا کہ ایک اسی جگہ امام تھے اور اس کرونا اور کوویٹ کے دور میں جب لوگ ڈاؤن ہوا تو مزید کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران نے امامت کے منصب سے ان کو سبگدوش کر دیا فارق کر دیا ہٹا دیا اور تقریباً کئی مہنوں سے تنخواہ نہیں مل پا رہی تھی اور کچھ قرضے اور قرض کے تلے بھی دبے ہوئے تھے کچھ بیماریاں بھی تھی تو انہوں نے ان تمام معاشی تنگی کی وجہ سے قرض وغیرہ کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور خودکشی کر لی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تقریباً ایک بیوہ اور چھے بچے پسمان دگان میں ہیں ایک بچی ہے ماں بقیہ سب چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں تو یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس خودکشی اور اس سوسائیڈ کا ذمہ دار کون ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حرکت کی جواب دی ہی کیا اس خودکشی کرنے والے امام صاحب سے ہی ہوگی کیا قوم سے نہیں ہوگی ذمہ داران قوم سے نہیں ہوگی ٹرستیان اور ذمہ داران اُت مسجد سے اس کی باسکرس نہیں ہوگی یہ ہمارے لئے سوچنے والی بات ہے یہاں پر یہ آجیز ایک بات یہ عرض کرے گا کہ دینی بیانات میں بہت سارے علماء کے بیانات میں تقریباً کئی سالوں سے ایک بات سننے کو ملتی تھی اور وہ ایک چیلنج کے درجے کی بات تھی لیکن اس واقعے نے اس چیلنج کو بریک کر دیا اور توڑ دیا وہ چیلنج یہ تھا کہ علماء اپنے واز میں یہ بات ذکر کرتے تھے کہ یہ تانہ دیا جاتا تھا کہ اپنے بچوں کو اگر علم دین پڑھائیں گے تو وہ کھائیں گے کانس ان کا فیوچر کیا ہوگا وہ کیا کھائیں گے یہ تانہ دیا جاتا تھا تو علماء اپنے بیان میں کسرت کے ساتھ یہ بات ہم نے سنی ہے یہ فرماتے تھے کہ آج تک کوئی ایک مثال ایسی بتا دو کہ مسجد اور مسلح کے ذمہ داران اور مدرسے سے مسلح افراد نے جڑے ہوئے ساتھیوں نے اور علماء حضرات نے خودکشی کیوں اس کی ایک مثال بتا فاقہ کشی کی وجہ سے معاشی تنگی کی وجہ سے حالات کی وجہ سے کسی نے اس طرح کا قدم اٹھایا تو ایک مثال نہیں بتا سکتے جبکہ بڑے بڑے مالداروں کی اور بڑے بڑے دنیا داروں کی اور عیش و عشرت کے اسباب رکھنے والوں کی ہزاروں مثال ایسی آپ آپ کو مل سکتی ہے یہ ایک چیلنج کیا جاتا تھا لیکن اس واقعے نے اس چیلنج کو توڑ دیا کہ یہ مسجد کے ذمہ امام صاحب تھے مسلح سے جڑی ہوئی حسنی تھی اور وہ اس انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے سوشل میڈیا پر پھر مرچی مسالہ بھی لگتا ہے کہ فاقہ کشی بھی تھی تحقیق سے پتا چلا کہ بھوک وغیرہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا البتہ معاشی تنگی کا مسئلہ ضرور تھا قرض اور بیماری کا مسئلہ ضرور تھا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تنخواہ نہیں مل پا رہی اب اس موقع پر سوشنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہی اس موقع پر کیا فریضہ بنتا ہے امت مسلمہ کے وہ افراد جن کو اللہ تعالی نے مال کی دولت سے نوازہ ہے کیا وہ صرف مال جمع کرتے رہیں گے اور بٹوڑتے رہیں گے اور بڑھاتے رہیں گے وہ کس دن کام آئے گا وہ مال جمع کر کر کہ کیا کریں گے کس دن اس کو اپنے لئے وہ ذخیر آخرت بنائیں حلم مزید حلم مزید بس کیسے وہ اور بڑھ جائے اسی کو ہور میں اور دوڑ میں مسلمان لگا ہوا ہے ان غریبوں کی طرف کون نظر کرے کون ان کا ہاتھ تھامے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ان قوم کے عیمہ حضرات کے ہم نے کیا فکر یہاں پر یہ بھی بات سمجھنی چاہئے کہ غربت کے مارے تو بہت سارے لیکن علماء برادری میں جب غربت کی وجہ سے حالات آتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو عزت نفس اور سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے وہ دوسروں کے سامنے سوال نہیں کر پاتے ہیں دست سوال دراز نہیں کر پاتے ہیں ماننا تو دور کی بار ان کی طبیعت اتنی اندر سے شریف النفس وہ ہوتے ہیں کہ اپنا قرضہ کسی کو مانگنا ان کے لئے بوجھ لگتا ہے جبکہ وہ ان کی ملکیت تو ایسے سیلف ریسپیکٹ والے لوگ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو تلاش کر کے دیا دیا ہے جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ ان کو بہت دیا ہے بس ان کا گزر ہو رہا ہے اندر جھاکنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری مجید کے امام ہے قوم کے سردار ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب امامت سے نمازا ہے اور نبی کریم علیہ السلام اس منصب کے یہ نائب ہیں ان کے ساتھ ہم یہ حشر کریں یہ سوچنے والی بات اسی طرح آج یہ ہوتا ہے کہ غریب کو دینے کے بجائے لوگ اسی کو دیتے ہیں جہاں ہمارا ویڈیو بنے جہاں ہمارا نام ہو امیر کو اور امیر کرنے کی فکر ہے غریب کو امیر بنانے کی کوئی فکر نہیں بس جہاں ہمارا نام ہو جس کو ہم پہچانتے ہو کوشش کرنا حقدار کو تلاش کرنا تلاش کر کے دینا اور اس کی دل کی دعا نکلوا لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آج اس کا ٹائم نہیں ہمارے پاس اور مسجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران اور دینی مراکس کے جو ذمہ داران ہیں اس وقت یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحے فکریہ یہ جو خودکشی کا واقعہ ہے سوسائٹ کا واقعہ ہے جو امام صاحب نے کیا ہے اس واقعہ کے پس منظر میں یہ عجیز متضاد پہلو ذکر کرنا چاہتا ہے اس وقت سکے کا دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس سے فارغ ہو کر سکے کے پہلے رخ کی طرف بھی یہ عجیز آنے کی کوشش کریں تو مسجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران کے لیے یہ موقع اور یہ واقعہ بہت بڑا لمحے فکریہ ہو سکتا ہے کہ ٹرسٹیان اور ذمہ داران کے پاس دینے کے لیے تنخواہ کے پیسے نہ ہو سیلیری کے لیے پیسے نہ ہو بہت ممکن ہے لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جب ان کو فارغ کر دیا اور نکال دیا مصطافی ہو گئے تو مسجد کے اطراف کے جو لوگ تھے صاحب سروت اور صاحب احسیت وہ ذرا گھوم کر اندازہ لگاتے تحقیق کرتے کہ اتنے سالوں سے جو امام صاحب ہم کو نماز پڑھا رہے تھے ان کا کیا حال سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ان حالات نے اور کوویٹ کے دور میں معاشی اور فائننشلی حالات بڑے بڑے مالداروں کو پسپا کر چکے ہیں تو ایک گریب آدمی کا کیا حال ہوگا سب کو معلوم ہے تو کیا ان لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنے ان امام صاحب کی ذرا خبر لیتے کہ کیا حال چل رہا ہے گھر میں اناج ہے یا نہیں اور سیلیری نہیں مل رہی ہے تو کس طرح گزران ہو رہا ہے کیا یہ نہیں پوچھا جا سکتا کیا ان ذمہ داران اور ان مسلیان سے کل قیامت کے لیے پوچھ نہیں ہوگی یہ سوچنے کی بات اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹرستیان اور ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں تنخواہ دینے کے موقع پر بھی کہ بس یہ تو نیک لوگ ہیں تھوڑے سے پیسے میں بھی ان کا گزر ہو جائے گا ارے محترم جیتنا آپ کا ایک مہینے کا صرف دودھ کا خرچہ ہے صرف اتنین سیلری آپ ایک امام صاحب کو اور ایک موزین صاحب کو دے رہے ہیں ان کے بھی بچے ہیں ان کی بھی ضروریات ہیں وہ بچے بھی اسکول پڑھ رہے ہیں مدرسہ پڑھ رہے ہیں اور دوسری آج کل کے زمانے میں بہت ساری مالی ضروریات لگی ہیں اب جب ہم ان کو مالی ضروریات سے اتنا دور اور کنارہ کش رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی نماز میں وہ خشو کیسے آپ آئے کیا ان کی نماز میں وہ مالی پرابلم نہ چاہتے گے بھی نہیں آ جائیں گے کیا آج پیسے دینے ہیں آج وہ پیسے لینے آنے والا ہے آج اس کو چکانا ہے تو یہ خیالات کیا نماز میں نہیں آئیں گے اور جب وہ آئیں گے تو اس کا اثر کیا مسلیوں کی نماز پر نہیں پڑے گا یہ سوچنے والی بات تو کہنا تو بہت آسان ہے لیکن ذمہ داران اور ٹرسٹیان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے آج مسجد کے ٹرسٹیان مسجد کو ذمہ داران ایک بہت بڑی تعداد اللہ ماشاء اللہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی مل جائے گی کہ وہ مسجد کو اپنی ذاتی جاگیر اور ملکیت سمجھتے ہیں اور امام صاحب اور موزین صاحب کو تو اپنے خادم اور دکان میں جو کام کرنے والا ہے اس کی جتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کو زیادہ بولیں گے تو وہ بھاگ جائے گا اور یہ بھاگ جائے گا امام صاحب یا موزین صاحب تو دوسرا مل جائے گا اس اپنی دکان میں کام کرنے والے کی جتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ امام اور موزین کی اتنی بھی عزت نہیں پھر اس قوم کا کیا ہوگا جس کے امام کی اتنی ذلت اور اور تو اور ان کو ٹرسٹی صرف اس نے بنا دیا گیا تھا کہ وہ صاحب سروت اور حاجی صاحب تھے مال والے تھے منی پاور رکھتے تھے ان کے پاس علم نہیں لیکن آج لمحے فکریہ یہ ہے کہ امام کی جب تقروری ہوتی ہے مسجد میں امام رکھنا ہوتا ہے تو ان کا انٹرویو لے رہے اور کون سے ٹرسٹی لے رہے جن کی خود کی شین قاب صحیح نہیں ہیں وہ امام صاحب کی آئین نکلوانے کے پیچھے پڑھیں کہ آپ وسط حلق سے نہیں وسط بطن سے آئین نکالو ان کو کیا پتا کیا مخرج ہے کیا صحیح ہے مہنائی اچھی بچ کی ہے آواز کس کی ٹنٹن ہے بس اتنا دیتنا ان کے لئے کافی نہ ان کو مخرج سے کوئی لینا دینا نہ مسائل کی واقفیت سے کوئی لینا دینا تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان ٹرسٹیان میں ایسے معتمد عالم ہو ذمہ دار ہو محلے کی سطح پر پوری بستی کی سطح پر تمام مزید کے ٹرسٹیان کے ساتھ ایک بڑے عالم بھی ہو جو ذمہ دار کی حصیت سے ہو ان کی سرپرستی میں ان کی نگرانی میں ان کی موجودگی میں وہ انٹرویو لیا جائے تو پتا چلے گا کہ کیا ہوگا پھر بعد میں وہی چاپلوسی کا معاملہ رہتا ہے ان کی جی حضوری جب تک ہوگی تب تک وہ امام صاحب رہیں گے ورنہ ان کا بوریا بستر پلٹ جو ہے باندھیا جائے آج یہ شکایت کی جاتی ہے کہ اچھے امام نہیں مل رہے کیوں ملیں گے ہمیں اچھے امام اور اچھے آواز والے اچھا پڑھنے والے کیوں امارات کی طرف اور دبئی اور قطر اور ان ملکوں کی طرف رخ کر رہے کیوں کہ وہاں سیلری دی جارے ان کی بھی اپنی ضرورت ہے یہاں پین چار ہزار پانچ ہزار مانگ مانگ کر ایک جگہ تو ایسا بھی دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کلر کا کام کرتے تھے چند دنوں کے بعد دیکھا وہ آزان دینے لگ گئے تو ان کو جو ہے کہا گیا کہ آپ بستی میں مانگ کر کھانا کھا لینا اور ایک جگہ پر ایک مولانا کو کہہ دیا کہ آپ ان کو آزان سکھا دو اور فری میں وہ آزان دے رہے ہیں جب ہمارے معزن کا یہ حال ہوگا تو پھر ہماری آزانیں کس طرح کے آزان اسلام کا شعار ہے اس آزان سے دلوں پر حیبت ہوتی تھی لیکن آج کی آزانیں اس طرح جو ہے جو سیکھے ہوئے بھی نہیں ہیں ایک امام صاحب تک تقبیلات انتقالیہ جب بولتے ہیں اللہ اکبر کتنا پیارا اللہ کا نام ہے کتنا آسان اللہ اکبر لیکن وہ کہتے ہیں آو اکبر آو اکبر تو اس طرح کا مال ہمیں کیوں مل رہا ہے کہ ہم نے اس طرف سے کٹوٹی کی ہے جیسا مال دیا جائے گا ویسا ہی ہمیں اس کا بدلہ ملے گا تو ضرورت ہے آج علم دین کی ناقدری اس لیے بھی بڑھ گئی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر بچے کو خادم دین اور عالم دین بنائیں گے اس کا فیوچر کیا ہوگا وہی چھ پانچ ہزار تنخواہ ہوگی اس کے بجائے یہ بنا دو وہ بنا دو یہ سب ذہنی اچھے گئے یاد رکھنا چاہیے عالم دین سے ہم مستغنی ہوئی نہیں سکتے اس وقت قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے وکیل کی بھی ضرورت ہے ڈاکٹر کی ضرورت جب بیمار ہوں گے تب ہی ہے وکیل کی ضرورت جب کوئی کیس ہوگا تب ہی ہے لیکن عالم کی ضرورت ہر وقت ہے مثل مسائل جاننا نماز پڑھانا پڑھنا جنازہ میں شرکت کرنا ایدین پڑھنا ہر موقع پر عالم سے مستغنی نہیں ہو سکتے کتنی ضرورت کے باوجود آج یہ بے حیثیتی یہ بے وقعتی یہ ذلت کیوں ہیں یہ بہت بڑی بات سوچنے کے لئے ہمارے لئے یہ بڑا لمحے فکریہ ہے کہ اس ناقدری کا عذاب اللہ طرح کتنا سخت دیں گے یہ مسجدیں بہت ساری جگہ بن ہوئی کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب اس لئے بھی تھا کہ ہم نے مسجد کے عیمہ اور موزنین حضرات کی یہ ذلت اور انسٹ کی تھی ان پر ہم قابض ہو گئے تھے ان کو اپنا نوکر اور خادیم سمجھتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے دروازے بن کر تو ہمیں چاہیے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں اور یہاں پر جب یہ واقعہ پیش آیا تو بعض مبسرین نے اور تفسرہ کرنے والوں نے ایک بات یہ کہی اس سلسلے میں کہ اگر دیکھا جائے تو عالموں کی بھی اور دین کے خادیموں کی بھی ایک کوتہ ہی اس سلسلے میں یہ اہمہ کی بھی ایک کوتہ ہی وہ کوتہ ہی یہ بتاتے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی سائیڈ بزنس کر لیتے امامت کے ساتھ کوئی اور بھی کام کرتے رہتے تو سائیڈ آوک بھی ہوتی رہتی انکم ہوتی رہتی لیکن کیا کرے ان ٹرسٹیان و ذمہ داران کا بعض مرتبہ کسی امام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کا میسیج آتا ہے وہ شرائط پڑھو تو اقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایسی عجیب عجیب شرائط تو عموماً اس میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ امام صرف امامت کرے گا صرف نماز پڑھائے گا کوئی اور کام نہیں کرے گا ایک طرف آپ ادھر سے بھی باندھیں ادھر سے بھی باندھیں تو غریب بیچارہ کدھر جائے گا اسی شرط پر اس کو امامت پر رکھا گیا ہے کہ آپ کوئی اور بزنس نہیں کر سکتے ہیں کوئی سائیڈ میں دوسری جوب نہیں کر سکتے ہیں مدرسہ نہیں پڑھا سکتے ہیں اس طرح کی بھی شرائط بعض لوگ رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے اچھے لوگ بھی ہیں اللہ ما شاء اللہ دوسرے بھی ہیں لیکن عموماً اس طرح کی شرائط رکھی جاتی ہے تو جب ایسی شرائط رکھی جائے گی تو وہ سائیڈ بزنس کیسے کرے اور ہر ایک کے پاس وہ ہنر ہو کمال ہو یہ possible بھی نہیں جب انہوں نے اپنی ذات کو ہماری مزید کے سپرد کر دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کیا ممتی جو معاشی اور مانی فکریں ہیں وہ اور لے اس کی ضرورت پوری کر دیں کونسا بڑا مسئلہ ہے اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ سمجھ یہ ہے کہ یہ حفیظ وسیم صاحب کی غربت کا مندازہ لگائیں کتنی غربت ان کے پاس ہوگی ایک بات بتائیں آج کے دور میں کونسا انسان ہے جس کا بینگ اکاؤنٹ نہ ہو گریب سے گریب کا بھی بینگ اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک گریب کسان اور کھڑود کا بھی بینگ اکاؤنٹ ہوتا ہے لیکن یہ حفیظ وسیم صاحب جنہوں نے یہ انتہائی عمل اور اقدام کیا ان کا بینگ اکاؤنٹ بھی نہیں یہ کیسے پتا چلا اس طور پر کہ یہ اس عمل کے بعد بہت ساری تنظیموں نے پرسنل اور اجتماعی طور پر جب ان کی مدد کی کوشش کی اور ان کے بینگ اکاؤنٹ کو طلب کیا تو پتا چلا کہ ان کا بینگ اکاؤنٹ بھی نہیں اور یہاں تک کہ ان کی زوجہ اور وائف کا بھی بینگ اکاؤنٹ نہیں ہے تو ابھی جو مدد کی کوششیں چل رہی ہیں تو پہلی کوشش اس میں یہ کی گئی کہ ان کی زوجہ اور وائف کا اکاؤنٹ کھلایا گیا اور اب اس میں مددیں کی جارے تو ذرا اندازہ لگائیں غربت کا کہ بینگ اکاؤنٹ بھی نہیں تھا بہت سارے غریبستے بھی نہیں کھلا تھے کہ اس میں ایک ہزار روپے رکھے رہنا پڑے گا ایک ہزار روپیہ پاس سو روپیہ جو بھی رقم ہوتی وہ رکھے رہنی پڑے گی اتنی رقم ہمارے کام آ جائیں گی ہم وہ رقم کیوں رکھے رہیں اس لیے بھی بعض لوگ بینٹ اکاؤنٹ نہیں کھلاتے تو اس سے ہم اندازہ لگائیں ان کی غربت کا کیا حال ہو اسی کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ ذمہ داران اور ٹرسٹیان یہ نہ کریں کہ کمزور ایمہ کو دبائیں موزینین کو دبائیں اگر اللہ تعالی نے ہمیں مزید کی خدمت کی ذمہ داری دی ہے ہم اس کو سعادت سمجھیں کہ اللہ تعالی نے یہ خدمت مجھے سے پرد کی ہے لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ اس غریب ایمہ اور موزین کو دبائیں جو مزید کی دکانیں مزید سے ملحب دکانیں ہیں جس کا کرایا مزید کو ملنا چاہیے سو روپے کرایا پر ایک مزید چل رہی ہے جس کا اصل کرایا دس ہزار بیس ہزار ہونا چاہیے وہ سو روپے کرایا دینا ہے وہ مزید کے ٹرسٹی کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے کہ تم ذمہ دار تھے اگر تمہارا اپنا اپنی ذاتی وہ دکان ہوتی تو تم کیا سو روپے کرایا میں اور رینڈ میں چلا لیتے اللہ کے گھر کی جو پروپٹی تھی اس کے ساتھ ایسا سوتلہ ویوار کیوں ہیں یہ پوچھا جائے گا یہ باس پرس ہوگی ضرورت ہے اس باقی کے جہاں ہم کمزور کو دبا رہے ہیں یہ جو یہاں چونکہ پاورفل لوگ ہیں دکان پر قبضہ ہے کون جو ہے بلی کے گلے میں جا کر گھنٹی بانے گا کون یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں مول لے گا دشمنیاں مول لے گا تو وہاں جا کر ہم نہیں بولتے ہیں وہ پاورفل ہے ان کے پاس مسل پاور ہے منی پاور ہے یہاں بیچارے غریب کو دبا رہے ہیں معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ ان سب چیزوں کا خیال لگنا ضروری ہے اگر ٹرسٹی ہم بنے ہیں یا اللہ تعالی نے یہ خدمت ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے تو مسجد کے ٹوٹل ہی جتنے کام ہیں ہر ایک پر ہماری نظر اور جہاں تک ہو سکے ہنڈرڈ پرسن ہم مسجد کو اپنا دینی کی پوری کوشش کر بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب خیال رکھیں اور جب یہ واقعہ ہوا حفیظ وسیم صاحب کا تو الحمدللہ الحمدللہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بناو بن جاتا ہے اس کے بعد ہماری قوم جاگتی ابھی بہت سارے لوگ وہاں مدد دینے کے الحمدللہ پہنچ رہے ہیں یہ بڑی خوش آئین بات ہے اچھا پہلو ہے لیکن احسان ہوں کہ بس اب وہیں دے رہے ہیں اس وقت ضرورت ہے اس کوویڈ اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ہمیں ایسی ملے گی علماء کی ملے گی عیمہ کی ملے گی علماء تک یہ اب خاص نہیں ہے یہ غربت ہر جگہ ہو سکتی ہے تو تلاش کر کر کے ان غریبوں کا ہم پیٹ بھرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے دوسرے واقعات کی خبریں آتی رہے اور ہمارے زمین کو تکلیف ہوتی رہے کہ میں تو بٹورتا رہا جمع کرتا رہا اور وہ بیچارے نان شبینہ کے بھی محتاج رہے ان کے پاس کھانے کی بھی تکلیف رہے تو ہم تلاش کریں اور جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو اقتدام بڑی تعداد میں لوگوں نے ریلیف کا کام کیا مددے کی غریبوں تک پہنچایا جس کی وجہ سے اس سال مدارس کو جو چندہ جاتا تھا وہ بہت کم مقدار میں ہوا تو امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو ہر سال اپنی زکاة و خیرات اور عطیات مدرسے کے حوالے کرتا تھا اور دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں مدرسے سے ربط رکھتے ہیں مدارس اسلام کا قلعہ ہے لہذا اگر ہم نے اس سال کی رقم وہاں نہیں پہنچائی ہے ضرورت کے ساتھ احتیاء احتمام کے ساتھ اپنی وہ رقمیں جو ہر سال پہنچاتے تھے ضرورت مندوں کو بھی پہنچائے اور مدارس کا جو حق ہے وہ بھی ان کو پہنچائے اگرچہ ابھی چالوں نہیں ہوئے لیکن بہت سارے مدارس کے دوسرے مساریف ہیں جو اسادیزہ اکرام ہیں ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے تو اپنی مددیں اللہ نے اگر نوازہ ہے تو بخل نہ کریں دینے والی ذات اللہ کی ہے خوبی سلسلے میں کوشش کریں اور اپنے مال کو غریبوں تک اور حق داروں تک تلاش کر کے پہنچائیں نمائش نہیں کہ ویڈیو بنے گا اور فوٹو نکلے گا تو ہی دیں گے چھپے ہاتھ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دیئے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلیں اس طرح مدد کرنے کی ضرورت ہے اللہ عزوجل ہم سب کو صحیح رخ پر جانے کی توفیق انعیت فرمائے امت مسلمہ کے اہل سروت اور اللہ نے جن کو مال سے نوازا ہے ان کو ہوشمندی کے ساتھ دین کی اس خدمت میں آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق انعیت فرمائے توفیق عمل سے نوازیں اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں یہ سکے کا ایک رخ تھا سکے کا دوسرا رخ جو دین کے خدام کے لیے ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا مورال ملا دین کے خادموں کے لیے اس واقعے سے کیا سبق ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انتہائی قدم شریعت اور اسلام میں اس طرح کی خودکشی حرام ہے گناہ کبیرہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں تو قرآن مجید دیا اس سے بڑی کوئی دولت ہونی سکتی خیر ام من تعلم القرآن و علما جو قرآن مجید سے وابستہ ہے پڑھنے والا ہے پڑھانے والا ہے اس سے بہتر کوئی طبقہ ہونی سکتا ہے لسان نبوت اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات فرما دی ہے تو بات بلکل پرفیٹ ہے صادق المصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حوصلے کی ضرورت ہے میرے پاس جو دولت ہے یہ دنیا کے مالداروں کے پاس وہ دولت نہیں ہے اگر اللہ نے ہمیں قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے یہ حالات یہ اونچ نیش یہ تو زندگی کا حصہ ہے نہیں ہجر ہے اچھا نہیں وسال ہے اچھا یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا اپنی تقدیر پر راضی رہنا رب نے جو دیا ہے اس پر راضی رہنا یہ انتہائی قدم یہ بڑا سخت قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گنہگار کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھاتے تھے اندازہ لگائیں آپ کو ایسی حرکت سے کتنی تکلیف ہوتی تھے مسئلے کی روشنی میں ایسے شخص کی جس نے سوسائٹ کیا ہے کفن دفن بھی ہوگا نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی لیکن فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو حیثیت والے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں یعنی علماء برادری کے لوگ ہیں جو نامچین لوگ ہیں اس ایریے کے بڑے علماء ہیں وہ ان کی نماز جنازہ میں نہ جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ برا عمل ہے بہرحال اس برے عمل میں ہماری قوم کا بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا دخل ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ سکے کے اس پہلے رخ کو بھی سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خدام دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اس ذات اقدس کے وارث ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندے اس ذات اقدس کے وارث ہیں جن کے گھروں میں کئی مہینے تک چلہ نہیں جنا ہم تو ان کے وارث ہیں تو ایسے حالات آ جائیں تو یہ وراست کی چیز ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن ہم نے پہلی مرتبہ مدرسے میں پڑھنے کے لئے قدم رکھا حفظ کے لئے یا علمیت کے لئے تو وہاں داخلہ فارم میں بہت سارے رولز ہیں اس میں ایک اہم رول چاہے لکھا ہوا ہو کہ نو جب ہم اس پر دستخط اور سنگنیچر کرتے ہیں تو یہ سنگنیچر اس بات پر بھی کرتے ہیں کہ میں آگے جا کر جو دین کی خدمت کروں گا چاہے دنیا مجھے ملے یا نہ ملے مجھے اللہ کے لئے کرنا ہے اور یاد رکھنا چاہیے پھر اللہ ضائع نہیں کریں گے اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں اخلاص کے ساتھ جی جان کے ساتھ لگ جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آ کر رہے اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کو بھوکا نہیں مارے لیکن ہمیں ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن کے وارث ہیں ہم حدیث کے طالب علم ہیں ہمارے سرخیلِ طائفہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ مدرسے میں آپ بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اتنی بھوک اتنی بھوک کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو ملگی کا دورہ پڑا ہے چپن سنگایا جاتا تھا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں وَمَا بِيَا إِلَّا الْجُعُ مجھے کچھ نہیں تھا بس سب بھوک بھوک کی وجہ سے پریشان کوئی ملگی ملگی نہیں ہم تو ان کے نام لے واہے ان سے ہمارا سلسلہ مدرسے کا جڑ رہا ہے تو پھر ہمیں حوصلے کی ضرورت ہے عمت کی ضرورت ہے اللہ عز و جل ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیف فرمائے دونوں طرف سے اللہ نے بس مختصر بات یہ کہ اللہ نے جس کو جس صلاحیت سے نوازا ہے مال والوں کو مال سے نوازا ہے ان کی کوشش یہ ہو کہ ہمارا مال دین پر لگ جائے اللہ تعالی نے خدام دین کو علم سے نوازا ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری صلاحیتیں ہمارا علم لوگوں میں منتقل ہو جائے عمل زندہ ہو جائے کہنے سننے سے دادا عمل زندہ ہو جائے اس کی فکر ہونی چاہیے اللہ تعالیم کہی سنی باتوں پر اس عاجز زنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے اور ذمہ داران و ٹرسٹیان کو صحیح شعور نصیب فرمائیں بیداری نصیب فرمائیں فکر آخرت نصیب فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب کی حرام موت سے حفاظت فرمائیں کلمے والی اچھی اللہ کی رضا والی اور آداب والی موت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں حسن خاتمہ کی دورت سے مالا مال فرمائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے